سبسکرائب ناو اور پریس بیل آئیکن نیور مس این اپڈیٹ جو بلکل پچھلا نواز شریف کا دور تھا یا جو آسر زرداری صاحب کا دور تھا اس میں بھی کم تھی یا زیادہ ضرورت کی کون کون سی ایسی چیزیں ابھی جو بہت مہنگی ہو گئی ہیں جن کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں جو پہلے سستا تھا اب بہت مہنگا ہو گیا ہے ہر چھوٹے چھوٹے چیز مہنگی ہے کیا کرے ہیں گھر کا جب چیزیں چیزیں خریدنی ہوتی ہیں مہینہ شروع ہوتا ہے تو کتنا بجٹ میں فرق پڑ جاتا ہے بیٹا پیسہ ایک نہیں بچتا سنہا میں سے میرا بیٹا ملازم ہے وہ اس کی سنہا سودے میں ختم ہو جاتی ہے اس وقت ملک میں اوورال مہنگائی کی صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں شاپنگ کرنے آپ نکلے ہیں کتنا سوچ کے نکلیں شاپنگ کی آج کل جو ضروریات کی چیزیں ہیں معمول کی چیزیں ہیں زیادہ در تو انہی کی طرف آج کل فوکس ہے اس کے علاوہ پتہ ہے آپ کو مہنگائی کافی زیادہ چیزوں کی پرائسز تقریباً ڈبل ہو چکی ہیں جو گزشتہ دو ادوار تھے جس میں نون لیگ کا اور بیپس پارٹی کا دور تھا کمپیر اگر آپ کریں تو کتنا فرق اب مہنگائی میں آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ بھی جب حکومت آئی تھی تو اس ٹائم پہ بھی جو ریشو تھا انفلیشن تھا وہ بھی اتنے کو ٹچ ہوا تھا ٹھیک ہے اور اب بھی جا کے اب اس بار اس ویہ سے آیا کیونکہ امران خان سے لوگوں کو ہائپ اس ویہ سے کریٹ ہو گیا کیونکہ امران خان سے پوری قوم کو بہت زیادہ امیدیں تھیں ایک قسم کی تو اس ویہ سے جب مہنگائی ہوئی ہے تو تب لوگوں کو لگا ہے کہ یہ مہنگائی کا ایک تھوڑا ہائپ زیادہ کریٹ ہو گیا جو اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ مارچ میں مارچ کر رہے ہیں آپ کے لیے مہنگائی کام کرنے کے لیے بلکل بھی نہیں اس وقت ملک میں اوورال مہنگائی کی صورتحال کیا ہے زیادہ ہے یا کام ہے ہے تو زیادہ اور یہ مزید زیادہ ہوگی کیونکہ اس مہنگائی کا تعلق تو نہ تو کسی گورنمنٹ سے ہے نہ پی ٹی آئی سے نہ نون لیگ سے نہ پیپر سپارٹی سے اس مہنگائی کا تعلق ہمارے سے بھروں پہ جو کرزوں کی تنوار لٹکی ہوئی ہے یہ اس کی وجہ سے کیا اوورال پریشانی یا کیا سوچ کتنا سوچنا پڑتا ہے جب گھر سے نکلتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے اور کتنی چیزیں کاٹنی پڑھ دیئے لسٹ میں اپنے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے بچوں کے لیے اپنے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے اس وقت مجبوری طور پر مہنگائی کی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں میں بڑھ رہی ہے یا کنٹرول میں ابھی کنٹرول میں آ رہی ہے کم ہو رہی ہے میڈم جب بھر کا بجٹ بنتا ہے چیزیں خریدنی ہوتی ہیں کتنی کوئی لڑائی ہو جاتی ہے یا کتنی کوئی مشکل یہ پریشانی کا سامنا کرنا مشکل تھا لیکن اب اللہ کو شکر ہے کہ کافی کام ہے اور میاں میرے تو پھر بھی خلاف بولتے ہیں لیکن میں کہتی ہوں عمران خان کا موقع زائع نہیں کرنا چاہیے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ نیکس کمنگ ایئر میں وہ کافی بہت ہو رہے ہیں گھروں میں بھی تو مشکل وقت آتے ہیں ساتھ تو نہیں نہ چھوڑنا چاہیے ساتھ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ یہ جو ابھی اپوزیشن جواباتیں کہتی ہیں کہ ہم مارچ کر رہے ہیں آپ کے لیے مہنگائی کم کرنے کے لئے ان پر بھروسہ کرتی ہیں آپ میں مہنگائی کے صورت سر مہنگائی تو تو صحیح ہے صحیح ہے نا تو اپوزیشن جب آتے جو کہتی ہیں کہ مہنگائی سے چھٹکارہ دلائیں گے سڑکوں پہ نکل رہے ہیں مہنگائی کے خلاف مارچ کر رہے ہیں تو ان پر بھروسہ کرتے ہیں سر بھروسہ ہم کسی پہ نہیں کرتے ہیں اللہ کی رب کی ذات پہ کرتے ہیں یہ اپنی پارٹی والے ہیں سمجھ میں آنا کوئی ادھر رسی کھیج رہا کوئی ادھر رسی کھیج رہا یہ اپوزیشن والے جو ہیں سب اپنے اپنے سمجھ میں اپنے چکر میں سارے تو آپ ظاہرے گھر چلاتے ہیں شاپنگ بھی کرتے ہیں چیزیں خریدتے ہیں اب کتنا کی فرق پڑا ہے آپ کے بجٹ پہ بہت فرق پڑا ہے تو جب نون لی کی بھی حکومت تھی اس سے پہلے پیپس پارٹی کی حکومت تھی آپ تب بھی کام کرتے تھے مہنگائی کس کے دور میں آپ کو زیادہ لگتے ہیں مہنگائی سب کے دور میں یہ مہنگائی ادھر بھی تھی اور ادھر بھی ہے ابھی اس کے دو ڈائی سال ہوئے ہیں یہ وہ بھی اللہ مالک کی کیا کرتے ہیں گھر کی ضروری اشیاں خریدنے کے لیے جب بجٹ بناتے ہیں دیفنیٹلی خواتین کا بہت امپورٹن رول ہوتا ہے تو کتنی مشکل فیس کرتے ہیں آپ ابھی تھوڑا سا ڈیفرنس تو آیا ہے پہلے سے تو بجٹ بنانے میں ابھی ظاہر ہے پہلے اگر پانچ ہزار بنتا تھا تو اب آٹھ ہزار ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو گروسری کے لیے اگر جانا پڑتا تھا تو پہلے فائف تاؤزنڈ اگر ہوتا تھا بل تو اب آٹھ ہزار نو ہزار آ جاتا ہے اگر آپ کو پوائنٹ اوٹ کرنا ہو اشائے ضروریہ کی کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں کوکنگ آئل ہو گیا ہے اور آٹا مہنگا ہو گیا ہے جب آپ یہ سنتی ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ یہ حکومت تو ناہل ہے ہم آپ کو بچائیں گے مہنگائی سے آکے ان پر بھروسہ کرتی ہیں ہم لوگ سب کچھ ان کو عزمہ کے آئے ہوئے ہیں کیسے چل رہا ہے اس وقت کام آپ کا مطمئن ہے صحیح گزارہ ہو رہا ہے یا بہت مشکل ہے تو مہنگائی کی صورتحال کیا ہے بہت سب کی سامنے آپ کی سامنے بہت زیادہ مگیا ہے تو جب مہینے کا خرچہ کرنا ہے ضرورت کی چیزیں لینی ہیں گھر کا بجٹ بنانا ہے کتنی مشکل ہوتی ہے سوچتے ہیں اور کتنی پریشانی ہوتی ہے بہت پریشانی ہے سار جی آپ کیا کریں گے جب شیف اور انوش لینے نکلتے ہیں ضرورت کی گھر کی چیزیں لینے نکلتے ہیں تو کون کون سی چیزیں ہیں جن کی قیمتیں سن کے دیکھ کے پریشانی چھا جاتی ہے ہر چیز ہر چینی دیکھو چینی مہنگی ہے آٹا مہنگ ہے اس وقت مجھ پہ مجموعی طور پر مہنگائی کی صورتحال کیسی ہے مہنگائی میں تو روز بار روز اضافہ ہو رہا ہے اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے آپ پیٹرل کی قیمت دیکھیں پچھلے ڈیڑھ مہینے میں ایک مہینے میں دونوں دفعہ پیٹرل بڑھا ہے جب پیٹرل بڑھے گا تو عوام پہ جو ہے اس کا اثر ڈیریکٹلی جو ہے وہ عوام پہ آئے گا گھر کا بجٹ بناتے ہوئے کتنے ہی سوچنا پڑتا ہے کتنی اب مشکل ہوتی ہے آج کل تو آلات یہ ہیں کہ لوگ کھانے پینے پہ کمپرومائز کر رہے ہیں تو اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کوئی تجریز دیں گورنمنٹ کو کہ یہ کر لیں تاکہ مہنگائی کچھ کم ہو جائے کیا فابولہ بتائیں کیا آپ نے گورنمنٹ خود کھانا چھوڑتے اس وقت ملک میں اوورال مہنگائی کی صورتحال کیا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ شاپنگ کر کے آرہی ہیں خوشی خوشی کر کے آرہی ہیں یا دل پہ پتھر رکھے کر کے آرہی ہیں مو لٹکا ہو آیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیسا خوش ہیں مہنگائی اتنی ہے کہ بس خریداری تو کی ہے جب سے پیسے ختم ہو گئے لیکن تھوڑی سی چیزیں بس ہاتھ میں آگئی ہیں تو ذمہ دار کون ہے مہنگائی کا ہم صرف حکومت کو ذمہ دار نہیں تھیرا سکتے ہیں اس میں غلطی ہمارے اپنی بھی ہے کیونکہ باشعور ہوتے ہوئے اور پڑھے لکھے ہوتے ہوئے پچھلے کئی صدیوں سے ہم ایسے بندوں کو چوز کر کے آئے ہیں جو کہ ہمارے لئے کچھ نہیں کر سکے جب گھر کا بجٹ بناتی ہیں چیزیں خریدنے کے لئے دیفنیٹلی خواتین کا بہت امپورنٹ کردار ہوتا ہے کتنا سوچنا پڑتا ہے زیادہ تر اپنی چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور جو خریدنے کے لئے دل چاہتا ہے کہ کپڑے خریدیں گے کوسمیٹکس وغیرہ خریدیں گے تو ان کے لئے ان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اور بچوں کی جو ان کے لئے جو ان کی ضروریات کی چیزیں صرف لینی پڑتی ہیں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو اپوزیشن جب آتے ہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر وہ آپ کے لئے نکل رہی ہیں مارس کرنے لگئے ہیں کہ مہنگائی کے خلاف مارس کریں گے تاکہ آپ کو سستی چیزیں ملیں آپ بھروسہ کرتے ہیں انتے میں ان کو یہ پر خام دینا چاہوں گے کہ وہ بھی اختیدار میں تھے اس وقت انہوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا تو آپ کیا خاک کریں گے اس وقت مہنگائی کی موجودہ صورتحال میں کتنی کو لڑائی ہو جاتی ہے گھر میں جب بجٹ بنانا ہوتا ہے جو اشعائے ضروریاں ہیں ان میں سے پھر کونسی ایسی چیزیں ہیں جو پہنچ سے باہر ہیں دیکھیں پہنچ سے باہر تو آپ دیکھ لیں اس تیم ہر چیز پہنچ سے باہر ہے کیا صورتحال اس وقت نہگائی کی خوش ہے آپ چیزوں کی قیمتوں سے یا پریشانی ہے ہم نہیں خوش ہے خدا قسم نہیں خوش ہر بندہ ہر انسان یہ نہیں ہر بندہ رو رہا ہے ہم تو ویلڈر ہیں نا میں نے مذور کر کے کھا رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھو جن کی دیارے نہیں لگ رہی یہ گور مل ٹھیک نہیں ہے نواز شیف کا دور اچھا تھا ابھی کام کیسا ہے کاروبار وغیرہ کیسا ہے ہر بندہ رو رہا ہے اس کی قمت میں ہر بندہ رو رہا ہے ابھی اپوزیشن جماعتیں جو کہتی ہیں کہ وہ مارچ کریں گی اور مہنگائی سے جان چھڑائیں گی آپ بروسہ کرتے ہیں کہ وہ یہ سچ بول میں انشاءاللہ وہ صحیح کریں گے ہمیں یقین ان پہ ہم ساتھ دیں گے انشاءاللہ اس حکومن نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا ملک کو میں ٹیلر کا کام کرتا ہوں پہلے ہم ہزار روپے اصلائی لیتے تھے اب ہم سات سو روپے اصلائی لے رہے ہیں آٹھ سو روپے اصلائی لے رہے ہیں اور گاک نہیں ہے تو پہلے جو آپ ہزار روپے اصلائی رکھی تھی آپ نے تو لوگوں کو وہ مہنگی نہیں لگتی تھی اب سات سو نے مہنگی لگتی ہے بلکل ایسے ہی ہے کہ ہزار روپے آپ خوش ہو کے گاک دے کے جاتا تھا اب سات سو روپے ابھی کہتے ہیں گاک ہو تو وہ کہتا نہیں جی مگائی بڑھی ہے جب روز برا کی ضرورت کی چیزیں خریدنے آپ نکلتے ہیں کیونکہ سارے آپ کام کرتے ہیں گھر والوں کو آپ نپال لیں کھلانے ہیں تو کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ قیمت ہے اور نہیں ہونی چاہیے سار اس میں آٹا چینی گی دودھ یہ چیزیں انتہائی مہنگی ہو گئی ہیں کہ انسان کی پونٹ سے زیادہ ہو گئی ہیں تو حکومت کو آپ کیا کہنا چاہیں گے کیا مشورہ دیں گے کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو میند کر رہے ہیں مہنگائی کم کرنے کے لیے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری جان چھوڑ دیں کیا صورتحال اس طرح مہنگائی کی ملک میں آپ کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں آپ خود گھر چلاتے ہیں کیسے مہنگائی جی مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے ہم لوگوں کا تو بہت دوسنا مہنگائی بھی بہت فستہ حالی ہو گئی ہے کیونکہ ہمارا آٹا تو بہت مہنگا ہو گیا ہے تو اس میں جو بہت مشکل نظام ہمارا چلتے ہیں لوگ جو آپ سے روٹیاں لینے آتے ہیں کیا ظاہر ہے ان سے ریٹ پر باتچیت ہوتی ہے وہ کیا شکایات کرتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ جو نا پیٹ پر آ رہے ہیں میں نے ان کو بولا یہ رہا ریٹ ہم تو نہیں بتاہتے ہیں بہت آٹا بھی مہنگا ہو جاتا ہے سب چیزیں مہنگی گیاز بھی مہنگیا ہے اس لیے مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے آپ نے زیادہ کس دور میں مشکلیں دیکھی ہیں یہ ابھی دیکھی ہے سب زیادہ مشکلیں اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھئے نوازشریف کے دور میں بھی اتنی دیکھی ہے جتنے عمران خان کے دور میں دیکھی ہے تو اس لیے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے تو پی ڈی ایم والے اپوزیشن جماعتیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم مارچ کریں گے مہنگائی کے خلاف آپ کے لیے نکلیں گے سڑکوں پہ تو بھروسہ کرتے ہیں ان پہ آپ جی جی کرتے کر نکل جائیں تو اس وقت مہنگائی کی کیا صورتحال مجموعی طور پر ملک میں ماضی کے عمرانوں کے بنسبت اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ زیادہ خراب ہے ابھی کیا وجہ ہے مہنگائی بہت زیادہ آپ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے بھی کون سے مدار ہے اس کی بنیادی وجہ وہ کمرانی ہے جب مہینے کا بجٹ گھر کا بنتا ہے جس میں آپ نے چیزیں ضرورت کی خریدنی ہیں بلز وغیرہ دینے ہیں تو پھر کتنی تنگی ہوتی ہے کتنا بجٹ اب متاثر ہوتا آپ کا اس سے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک چینی جو ہے فرض کیا چینی کی آپ مثال لے لیں کہ وہ چینی جو ہم جو ہے تو پیٹھ رپیہ اور ساٹھ رپیہ اس وقت مجموعی طور پر ملک میں مہنگائی کی صورتحال آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے مہنگائی لیکن گورنمنٹ کی کوئی مجبورییں ہیں میں چاہتا ہوں کہ اگر پورے ملک میں ٹیکس ایمانداری سے دیا جائے ٹیکس ایمانداری سے اگر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ مہنگائی پر کنٹرول ہو سکتا ہے کیسی صورتحال مہنگائی کی کام شم کیسا ہو رہا ہے کام بالکل نہیں ہے اور جو لوگ پہلے آسانی سے زندگی گزارتے تھے جنہوں نے پی ٹی آئی حکومت کو ووڈ اس لیے دیا کہ جب یہ حکومت آئے گی تو بہت آسانی ہوگی ہمارے ٹیکس ختم ہو جائیں گے بل میں کمی ہوگی بجلی سستی ہوگی گیس سستی ہوگی لیکن آج وہی بندے کھانا کھانے سے بھی مجبور ہوں گے اس مہنگائی کی وجہ سے ذمہ دار کون ہے آپ کے نزدی کہ ساری مہنگائی کے دیکھیں عمران خان صاحب نچلے لیول سے اوپر آئے ہیں وہ ہر بندے کو سمجھ لیتے تھے انہوں نے ہسپتالوں کا بھی ویزٹ کیا انہوں نے غریبوں کا بھی کیا جھوپیوں کا بھی کیا اس سب چیز کے ذمہ دار پرائیم مینشر عمران خان صاحب آپوزیشن جوادہ یہ کہتی ہے کہ وہ مارچ کر رہے ہیں مارچ میں آپ کے لیے مہنگائی کام کرنے کے لیے ان پر بھروسہ کرتے ہیں آپ مارچ میں مارچ نہیں ہوگا اور زیادہ مینگائی ہوگی جب گھر کا بجٹ بنتا ہے تو کتنی پریشانی یہ کتنی مشکل ہوتی ہے آج کل تو بہت زیادہ قیمتیں جو پہلے ہوا کرتی تھے اس کے حصاب سے تو آج کل اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ ہم سوچتے بھی احران بھائی جاتے ہیں ظاہر پتے گھر کا بجٹ چلانا مشکل ہوگا چکا ہے اس وقت آپ بھی آپ بھی متفق ہیں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں مہنگائی زیادہ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں حالاتی مہنگائی اپنے طور کے پر زیادہ تو ہے دیکھیں کہ عوام چھوٹ زیادہ مچاتی ہے اپوزیشن جمعاتے یہ کہتی ہیں کہ وہ سڑکوں پر نکل رہے ہیں تاکہ آپ کو ہمیں ریلیف دے سکیں مہنگائی سے جان چھوٹ سکے آپ بھروسہ کرتی ہیں اپوزیشن پر ہر دور میں جو ہےنا غریب طبقہ جو ہےنا وہی پستہ آیا ہے ٹھیک ہے امیروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا مہنگائی زیادہ ہو یا کم ہو اس وقت مجبوری طور پر ملک میں مہنگائی کے صورتحال کیا ہے زیادہ ہے یا بہت زیادہ ہے بہت زیادہ جو عام آدمی ہے ساتھ آٹھ سو روپے دن مانے والا وہ گزارہ بڑی مشکل ساتھ کر سکتا ہے آٹھا جو ہے وہ ستر روپے کلو ہے چینی مہنگی سو روپے کلو چینی ہے لکڑ لے جاؤ تو وہ جناب ساتھ سو روپے مانے تو آٹھ سو روپے لینے والا کیا کرے گا یہ حکومت بتایا نا وہ آدمی مرے گا یا کیا کرے گا اس کا گزارہ بہت ہی مشکل ہے مہنگائی ہر روز بیلی مہنگی ہوتی ہے گیس مہنگی ہوتی ہے تیل مہنگا ہوتا ہے تو آپ اس مہنگائی کے بڑھنے کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں حکومت کو یا اپوزیشن جو پہلے کر گئی ہے یہ حکومت کا کام ہے جی اور تو کسی کا رہی ہے تو جو پچھلے دور گزرے ہیں نون لیککار پر بس پا دے گئی ہے نون لیککار ایک حکومت بہت اچھی تھی اس وقت چھڑکے جو ہے وہ اے وان تھی کام اے وان تھا کوئی ایسی چیز نہیں جو اوپر گئی تھی وہ سو چیدی جو ہے ساٹھ پینٹ روپے تھی یا شور پہ ہے وہ سو تاٹھا جو ہے وہ تیس سیاری روپے کلو تھا آشتر پہ ہے آسانی سے گزارہ ہو رہا ہے یا پھر بجٹ بناتے ہوئے جی بھاری ہو جاتی ہے مشکل پریشانی بڑھ جاتی ہے یہ پریشانی ہوتی ہے بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو آپ کو جب گھر چلانا ہے گھر کا خرچہ بورا کرنا ہے تو کون کون سے چیزیں بہت زیادہ مہنگی نظر آتی یہ سب کچھ ہی میں گھر نظر آتا ہے بہت سے مزاری ہی کرنا ہوتا ہے جب شاپنگ کر رہے نکلتی ہیں آپ میں نے دیکھا بھی آپ پیمنٹ بھی کر رہی تھیں ماسک کی وجہ سے چہرہ تو میں نہیں دیکھ سکا خوشی خوشی کی ہے یا مشکل سے کی ہے مجبوری میں کیوں مجبوری میں کی ہے کیمتیں زیادہ ہیں یا اپنی مرضی کی قیمت پر مل گی چیزیں ہاں زیادہ ہے کیونکہ ٹیکسیں بہت زیادہ ہو گئے آپ کو بھی لگتا ہے کہ مہنگائی زیادہ ہے یا آپ ان سے اختلاف کرتی ہیں نہیں زیادہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگ پاکٹ میں نہیں ابھی جو ملتی ہے اس میں مہینے کا گزر بسر ہو جاتا ہے آرام سے یا بہت مشکل سے ہو جاتا ہے مشکل سے بہت سٹوڈنٹس کیا سمجھتے ہیں مہنگائی کی وجہ کیا ہے حکومت ذمہ دار ہے یا پچھلی حکومتیں ذمہ دار ہیں دونوں 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 پچھلی جو حکومت نے کیا وہ اب ہم شاید وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سڑکوں پر نکل رہے ہیں تاکہ آپ کو آزادی دلائیں مہنگائی سے اور چیزیں سستی کر دیں آپ بروسہ کرتی ہیں وہ سچ بول رہے ہیں وہ آئیں گے وہ اسے روبر کریں گے کیا پتا وہ سچ باتیں کرتے ہیں